مجھے ساتھ آپ پترکار ساتھیوں کی عزازت ہے آپ سبھی پترکار ساتھیوں کا میں کانگریس کے مخیالے میں سواغت کرتی ہوں آج ایک اور تیہاڑ جیل ڈلی کے تیہاڑ جیل کی جیل منتری ڈلی سرکار کے جو جیل میں بند ہیں ان کا ایک CCTV footage ہمارے سامنے آیا ہے یہ عام آدمی پاتھی کے وہی جیل منتری ہیں جو پچھلے تین مہینے سے ادھک سمیے سے جیل میں ہیں کوٹ لگاتار ان کی بیل رد کر رہا ہے یہ وہی جیل منتری ہیں جن کے لیے دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال جی کبھی بھارت رتن مانگتے ہیں اور کبھی ان کی تلنا شہیدے آزم بھگت سنگھ جی کا اپمان کرتے ہوئے ان سے ان کی تلنا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیا دکھاؤں گی اور دوبارہ ویچار کرنے کو دلی کے مکہ منتری کو کہوں گی کہ کیا آپ آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ کے جیل میں بند جیل منتری ستیندر جین کو بھارت رتن ملنا چاہیے کیونکہ آج کا کھلاسہ سی سی ٹی فوٹیج یہ دکھاتا ہے کہ کل تک جو دلی کے مکہ منتری اور اپمکہ منتری یہ کہہ رہے تھے کہ جیل میں بند جیل منتری ستیندر جین کوئی مساج نہیں لے رہے تھے وہ فیزیو تھرپی کر آ رہے تھے انہیں ضرورت تھی علاج کی لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ ستیندر جین جیل میں بند عام آدمی پارٹی کے جیل منتری جس سے مساج لے رہے تھے وہ کوئی اور ہی نہیں اسی تیہاڑ جیل میں بند پوکسو کانون کے تحت پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکشول اوفینس نابالک بچیوں کے بالاتکار کا دوشی ایک اپرادی تیہاڑ جیل میں بند ایک شخص جس کا نام رنگ کو بتایا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں مساج دینے والا یہ ایک اپرادی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک کے بعد ایک لگاتار دلی کے تیہاڑ جیل جہاں پر بڑے سے بڑا کھنکھار اپرادی بند ہے وہاں کی سرکشہ کے ساتھ نیوموں کے ساتھ ایک کے بعد ایک بھاجپا ہو یا آم آدمی پارٹی سمجھوتا کر رہی ہے کہ اندر میں بھاجپا کی سرکار ہے پولیس کانون ویبستہ جو ادھکاری ہے ان دونوں کے دیکھ ریک میں تیہاڑ جیل کی سرکشہ نیوموں کے ساتھ سمجھوتا کیا جا رہا ہے ہم نے اسی تیہاڑ جیل میں پنجاب کے یوہا گائک صدو موسے والا کی ہتیا کو پلان ہوتے ہوئے دیکھا اور پورا پولیس پر ساشن تیہاڑ فیل ہو گیا اس ساجش کو ناکامیاب کرنے میں وہ کامیاب ہوئے اور صدو موسے والا کی ہتیا ہو جاتی ہے آج پھر ایک بار دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بیان اور تصویریں دکھاؤں گی اور بلکل مانگ کرتی ہوں عام آدمی پارٹی کی آٹھ مہلہ ودھائک اس سب کو دیکھنے کے باوزود کی ایک بلاتکاری سے آپ کا منتری جیل منتری جیل کے اندر مالش لے رہا ہے اور کل مانیش ششودیا جی میڈیا کے سامنے آ کر ستیندری جیند جی کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شرم آنی چاہیے ہمیں آج ابھی تک آم آدمی پارٹی کا ایک بھی نیتا ایک بھی پروقتہ نے آ کر اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا ہے کوئی بڑی بات نہیں کل تک منیش ششودیا جی ایک بلاتکاری دوارا اپنے منتری کی مالش کا بچاف کرتے ہوئے دکھے آج ہو سکتا ہے منیش ششودیا جی سکشا منتری ہے وکیشنل ٹریننگ قرانتی کاری جو ہے ان کی وکیشنل ٹریننگ کے تحت ہو سکتا اب یہ بھی صفائی آ جائے کہ تیہاڑ جل میں بند ایک بلاتکاری کو منیش ششودیا جی کے وکیشنل ٹریننگ ویبھاگ نے مساج کی ٹریننگ دی تھی اور وہ ٹرینڈ کیا گیا تھا اور وہی ستیندر جہین جی کو مساج دے رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں منیش ششودیا جی اپنے پارٹی اور نیتا کے بچاؤں میں اب یہ بھی ترک لے کر آ جائیں پر میں مانگ کرتی ہوں دلی محل آیوک کی ادھاکش آٹھ محلہ آم آدمی پارٹی کی ویدھائکوں سے تورنت میڈیا کے سامنے آئیں کل سے دھوکھے میں رکھا جا رہا ہے دلی اور دیش کو کل سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جھوٹا بدنام کیا جا رہا ہے نیتکتہ کے آدھار پر لگاتار مانگ کی گئی کہ ستیندر جہین جی کی بیل ایک کے بالدیک رد ہو رہی ہے انہیں منی لانڈرنگ کے معاملے میں برسٹا چار میں لپت پاتے دیکھ کوٹ بھی ان کی بیل لگاتار ایک کے بعد ایک رد کر رہا ہے ایسے سمیمن ایک بلاتکاری سے مساج لینا کیا عام آدمی پاتھی کی آٹھ مہلا ویدھائکوں اور دلی مہلا آیوکی ادھاکش کو منظور ہے یا اب بھی وہ چپ رہیں گی یا آگے آ کر دلی سرکار کے اوپر دلی کے مکہ منتری عربند کیجریوالجی کے اوپر یہ دباؤ بنائیں گی کہ اب بینہ سمیہ گوائے آپ ستیندری جین کو منتری پت سے برخاص کریں اب میں آپ کو جو میں نے کہا اس کے ثبوت دکھا رہی ہوں پہلا ویڈیو اور میں کہوں گی ابھی بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آج بھی ابھی بھی اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ بھگت سنگھ جی کا مان کرتے ہو ان کی طرف بھی جسی اور دیش ہوں ہوتے نا ان کو بھارت رکھنا دے 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 انس آدمی نے محمدلہ کیلک دیا اس دیش کو دوسرا بھی اس کے بعد ان نیتاوں نے اپنی جینوں کے اندر اپنے لئے بیائیو بھی منا رہا 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 کہ کوئی نیتا جائے گا جین میں جائے گا تو اس کے لئے عدد سے ایک بیائیو بھی سوٹ ہوتا تھا کوئی نیتا جائے گا تو وہاپر اس کے رہا یہ ساڑھے سیل کر دیئے کوئی نیتا ہو جائے کوئی کیسا بھی جیسے باقی کیل دی رہتے ہیں ویسے اس کو رہنا پڑے گا جینوں کے اندر بیائیو بھی کلچڑ ہوتا اس کے بعد ان نیتاوں نے اپنی جینوں کے اندر اپنے لئے بیائیو بھی منا رہا رہے کہ کوئی نیتا جائے گا جین میں جائے گا تو اس کے لئے عدد سے ایک بیائیو بھی سوٹ ہوتا تھا کوئی نیتا جائے گا یہ ساڑھے سیل کر دیئے کوئی نیتا ہو جائے کوئی کیسا بھی جیسے باقی کیل دی رہتے ہیں ویسے اس کو رہنا پڑے گا ببارہ بھی بہتے ہیں میں تین دیکھتے ہیں ہاں 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 لوگ کتر ایماندار لوگ ہیں لوگوں کو ایک ہی نہیں بھی ایماندار ہو سکتی ہے کیا لوگ نے پہلی بار دیکھا ہے دیش کے اندر پچھت کام نیتا ایماندار بھی ہوتے ہیں اچھا پاٹیاں ایماندار بھی ہوتی ہیں پہ پہلی بار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایماندار راج نہیں کیا رہی اس لئے بار تکی چکر بھیکنے کہ اپنے آپ کو ایماندار کہنے آلو یہ بھی کہتے ہیں کہ گیچری والا ایماندار ہے ایک ایماندار راجلی تھی ان سے سنبھل نہیں رہی ہے ایماندار راجلی بڑی پسندہ رہی ہے یہ تیتنا بھی کیچڑ پی کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا سب کہتے ہیں یا یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے لوگ کٹر ایماندار لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ایماندار دیکھیں آپ نے ایک تصویر دیکھی کہ جیل میں بند جیل منتری ستیندر جین کی بیرک میں چار چار لوگ ایک ساتھ ہیں کیا وہ چاروں اپرادی ہیں وہ بھی نہیں تو کسی ایک اپرادی یا تہاڑ جیل میں بند ایک قیدی کے کمرے میں چار چار لوگوں کیا چل رہا ہے تیہاڑ جیل میں پوچھنا چاہتے ہیں باہر سے کھانا آ رہا ہے ریموٹ کنٹرول آپ کو دکھ رہا ہے بسلری پانی کی بوتلیں دکھ رہی ہیں پورا ایش ہو رہی ہے اس کے اندر یہ راجنیتک بدلنے والے ارون کیجریوال جی ابھی بھی بھارت رتن مانگیں گے شہیدے آجم بھگت سنگھ جی کا بار بار ان جیسے بھرست اپنے نیتاؤں سے تلنا کرنے پر اپمان کرنے پر آپ بھگت سنگھ جی کے پریوار ان سے دیش سے مافی مانگیں گے یا اس پہ بھی کوئی سفائی دیں گے آج ارون کیجریوال جی پوری طرح سے آپ اور آپ کا ایجنڈا بے نکاب ہو گیا ہے میں آپ سبھی پترکار ساتھیوں کو کہوں گی آم آدمی پارٹی لگاتار بے نکاب ہو رہی ہے اور اس میں بھاجپا آم آدمی پارٹی کو بچاتے ہوئے ساف دکھ رہی ہے پوچھنا چاہتے ہیں جب تیہاڑ جیل کے اندر یہ سب چل رہا تھا آپ خاموشی سے چپ کر کر یہ سب کیوں دیکھتے رہے یہ تو تیہاڑ جیل کے کسی ایک نے یہ سی سی ٹی پوٹیج کہہ سکتے ہیں دیش ہیت میں دلی کے ہیت میں آم آدمی پارٹی کے فیک ایجنڈے کو بے نکاب کرنے کے لیے کسی طرح لیگ کی جاری کی آپ اور ہم تک پہنچی یہ سچائی آم آدمی پارٹی بار بار کہہ رہی ہے راجنیتی کے تہت گجرات چنانو کے تہت ان سب کی ساجش ہے یہ تو آنکھیوں آنکھوں دیکھی سچائی سچی تصویریں ہیں کیا آرون کے جریواز جی اس سچائی ان تصویروں سے آپ انکار کر سکتے ہیں راجنیتی ایک طرف ہے کیا ستیندر جہین جی کو نہیں پتا تھا جن سے وہ جنہیں آپ فیزیو تھریپس بتا رہے ہیں جبکہ وہ بچیوں کے بلاتکار کا دوشی ہے اس سے جو مساج لے رہے ہیں ستیندر جہین جی بلکل انجان تھے یا انہوں نے سب کچھ وہاں پر دیکھ کرنے کے بعد یہ سویدھائیں لیں تیہار جیل کے بلکل سامنے دلی ہی سرکار کا دین دیال اپادیہ ہسپتال ہے بلکل اسی علاقے میں ایک تیہار جیل کے پاس میں کس لیے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی قیدی کو تر اگر سواست لاب کی ضرورت پڑے تو قیدیوں کو ترنت تیہار جیل سے دین دیال اپادیہ ہسپتال لے جا کر ٹریٹمنٹ دلوایا جاتا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر ستیندر جین اتنے گھمبیر روپ سے بیمار ہیں تو کیوں انہیں تیہار جیل کی بجائے دین دیال اپادیہ ہسپتال میں رکھ کر یہ علاقے کرایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں آتے ہی یہ پوری طرح بینکاب ہو جائیں گے کہ ستیندر جین کسی بھی گھمبیر بیماری سے گرست نہیں ہے نہ انہیں کسی بھی طرح کی اس طرح کی سکھ سویدھاؤں کی کتائی بھی ضرورت ہے اس لیے بار بار اس طرح سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ستیندر جین جی بیماری کا بہانہ لگا کے لمبے سمیں تک دین دیال ہسپتال میں ہی پڑے رہے کوٹ نے یہ کہا کہ اب کیندر سرکار کے یا کسی دوسرے ہسپتال سے ستیندر جین کی سواست کی جانچ کروائی جائے کیونکہ کوٹ کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سواست کارنوں کو بتا کر جیل کس علاقوں سے بچنے کے لیے وہ ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی ہوا اس کے پاس پتہ لگا کہ ایسی کوئی گھمبیر بیماری نہیں ایسی کوئی علاج کی ضوعت نہیں اور انہیں تیہاڑ بھیجا گیا میں بار بار اس بات کو دہر آ رہی ہوں کیندر کی بھاجپا سرکار اور دلی کی کیجری وال سرکار تیہاڑ جیل کے سرکشہ اور نیوموں سے سمجھوتا کر کے دیش اور دلی کی سرکشہ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار کر رہی ہے جہاں پر بلاتکاری کہیں آتنک کے آروپی کہیں گھمبیر اپرادی کہیں وہ بند ہیں ساجشے ہوئی وہاں پر ہتیا کرنے کی اور پنجاب میں ہتیا کامیاب بھی ہوئے کرنے میں تو آج بھارتیہ راستر کانگریس اسے ہلکے میں نہیں لے گی دلی سرکار اور کیندر سرکار پر ہم دواب بناتے ہیں اور ایسی بہت سی بھی اور سکوپیاں جو جس طرح سے ویڈیو ہمارے سامنے آرہے ہیں بہت سی ایسی بھی چیزیں آنے والے سمیں میں اس سے بھی جیادہ ہمیں شہد چکا سکتی ہیں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے دھنیواد آپ پترکہ ساتھی ہو کہ کوئی سوال دھنیواد دیکھئے کل وہ فوٹیج ہم نے دیکھا ہے مٹیا مٹیالہ سے آم آدمی پارٹی کے ویڈھایق جو گجرات پربھاری بھی ہیں گلاب سنگھ یادہو اپنے ہی پارٹی کاریالے میں اپنے ہی پارٹی کارے کرتاؤں دوارہ وہ بری طرح سے پیٹے گئے ہیں آندولن سے جڑا یہ کارے کرتا ہے میں بہت قریبی سے ان سب کو جانتی بھی ہوں آندولن کے سمیں کے ہیں گصہ بلکل ہے کہ جو پارٹی راجنیتی میں بدلاو کے لیے آئی تھی دھن بل کے استعمال کے خلاف آئی تھی پریوار واد کے خلاف آئی تھی آج وہی پارٹی اسی کے ویڈھایق برستہ چار میں لپت ہے پیسے لے کر ٹکٹے بیچنے کا کھیل ہو رہا ہے انٹی کرپشن برانچ دوارہ پکڑے جا رہے ہیں سی بی آئی دوارہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں اور انہی کے پارٹی کارے کرتا جب دیکھ رہے ہیں کہ سمجھوتے ہو رہے ہیں ٹکٹے بیٹی جا رہی ہیں کھریدی جا رہی ہیں ہر طریقے کا کھیل ہو رہا ہے پریوار واد ہو رہا ہے تو سوہباویک ہیں آندولن سے جڑے اس کارے کرتا کا گصہ پارٹی کے بھیتر اپنے نیتاؤں پر اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے جو دربھاگی پورن ہے کہ گلاب سنگھ یاداو اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا دلیپ پانڈے کو بھی کہ وہاں پر بھرستہ چار ہوا کاموں کے اندر میڈیا نے سوال پوچھے تو پہلے دلیپ پانڈے جی نے کہا بھرستہ چار ہے ہی نہیں اور پھر اگلی لائن میں بول رہے ہیں وہ ویڈیو میں آپ ایف آئی آر کرائیے جنتہ ایف آئی آر کرائے اور وہ الٹا ٹانگنے کی گرنٹی دے کر زندہ باد زندہ باد کرتے ہوئے نکل رہے ہیں سو آم آدمی پارٹی ماتر دس سالوں میں جو 137 سال پرانی کانگریز جس میں لوگتندر زندہ ہے جہاں چناب ہوتا ہے اور آستی ادھکش چنا جاتا ہے اس پارٹی کو لگاتار وہ چنوٹی دے رہے ہیں اور دس سال بھی وہ ٹک نہیں پا رہے ہیں پوری طرح بینکاب ہو رہے ہیں تو میں پھر کہوں گی نیتکتہ کے ادھار پر ارونڈ کے جریوال اب آپ سے امید کی جا رہی تھی پر اب نیتکتہ ختم ہو گئی دلی ٹھگی گئی ہے ہماشل کو ٹھگی سے بچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اتراخند اور گوہ بھی ان ٹھگوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوا لیکن اب گجرات اور دلی نگر نگم میں بھی ہم پوری طاقت لگائیں گے ایک کے بعد ان کو تتھی اور ثبوتوں کے ساتھ اسی طرح آپ کے سامنے لاکر بینکاب کریں گے تاکہ گجرات اور دلی کے لوگوں کو عام آدمی پارٹی اور ان کے نیتاؤں کی ٹھگی سے ہم بچا سکیں ان کے دھوکے سے بچا سکیں دھنیواد دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا یہی وہ اروند گجریوال ہیں جو اپنے کرانتی کاری آندولنکاریوں کو کہتے تھے سٹنگ کریے موبائل ریکارڈنگ کریے ہمیں دکھائیے ہمارے سامنے لائیے آج اروند گجریوال اپنے ہی بچھائے اس جال میں ایک کے بعد ایک وہ اور ان کے نیتا فستے چلے جا رہے ہیں بلکل یہ ایک سچائی ہے ڈلی نگر نگم کا چناو میں ووٹنگ چار دسمبر کو ہونا ہے وہیں پر گجرات میں پہلے چرن کا مددان ایک دسمبر اور دوسرے چرن کا مددان پانچ دسمبر کو ہونا ہے ہم بلکل کوشش کریں گے بھاڈپا کی بی ٹیم بن کر جو عام آدمی پارٹی ڈلی اور گجرات میں کام کر رہی ہے انہیں ہم پوری تانہ بے نکاب کریں سمیں رہتے گجرات اور ڈلی کے سامنے عام آدمی پارٹی کی ان ٹھگوں کی سچائی کو ان ویڈیو کے مادیم سے سامنے لائیں تاکہ یہ سبوت ہیں بلکل جو آنکھوں دیکھے جو ہے دیکھی ہے جسے ڈلی یا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے دنیا بات جسے ڈلی جسے ڈلی